تھوڑی سی بات کیا نا میں نے اس کو تھوڑا آگے بڑھا دیا ہے کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے آپ کے پاس ٹینکیں اور بندوکیں ہیں لیکن ہم آپ کے گھر کی اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنردانی تھی سمجھ آگی ہے نا میں کیا کہا رہا ہوں اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھس کے تم نے اس پر تشدد کیا ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری بس اتنا ہی بتانا تھا دوستو سنی آپ نے اس شخص کی گفتگو یہ اپنے آپ کو پھنے خاص صحافی کہتا ہے اب اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی یہ اصل میں ڈیپ پاکٹس یعنی لفافہ صحافی ہے دوستو میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ جب ایک توائف کی عمر ڈھل جاتی ہے اور اس کو گاہک نہیں ملتے تو وہ سرک پر آ کر یوں ہنگامہ آرائی کرتی ہے جیسے یہ شخص کر رہا ہے حامد میر صاحب اگر یہ بزدل اور بغیرت فوج نہ ہوتی تو آج پاکستان بھی ایراک شام اور لیبیا بن چکا ہوتا اگر آج بھی کوئی آپ کے امریکی بھارتی اکاؤں کی رہ میں رکاوٹ ہے تو وہ پاک فوج ہی ہے اور شاید تکلیف بھی آپ کو اسی لیے ہو رہی ہے تو جب سے نوجوان صحافی میدان میں آئے ہیں میں بات کر رہا ہوں صدیق جان کی مخدوم شہاب الدین کی عمران خان کی عدیل ورائچ کی اور ایم این ایف نیوز کی جو بے باک ہیں ان لفافوں کی درگت بناتے رہتے ہیں دوسری طرف ان اپنے میاں مٹھو بننے والے صحافیوں کو کوئی مو نہیں لگاتا گورمنٹ نہ لفافہ دیتی ہے اور نہ ہی سرکاری حج کرواتی ہے گورمنٹ تو انہیں اب سرکاری تقریبات میں مدوع کرنا بھی پسند نہیں کرتی لفافوں کو تکلیف ہوتی ہے اور مختلف طریقوں سے اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہتے ہیں لیکن اب ان کی بات کوئی نہیں سنتا کیونکہ پاکستانی جانتے ہیں یہ ایجنٹ ہیں جو ہر وقت پاکستان کے خلاف پھونکتے رہتے ہیں کیا ان لوگوں کو جیلو میں نہیں ڈالنا چاہیے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگہ کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی